آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی آفیشل اسلام بات سے میں ہوں صدیق ساجد جسٹس آئیشہ ملک نے سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ایک تاریخ رقم کرتے ہوئے آج یہاں سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس بولزار احمد نے جسٹس آئیشہ ملک سے حلف لیا حلف برداری کی تقریب میں عدالت عزمہ کے ججز اٹارنی جنرل اور وقلہ نے بڑی تعداد میں شرکت رکھی واضح رہے کہ جسٹس آئیشہ ملک اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں بطور جج تائنات تھی جیوڈیشل کمیسنز کی شفارش پر پارلیمانی کمیٹری برائی جسٹس تقریب نے جسٹس آئیشہ ملک کی بطور سپریم کورٹ جج تقریب کی منظوری دی تھی جسٹس آئیشہ ملک ملک کی بطور سپریم کورٹ جج تائناتی کی منظوری بابت وزارت قانون انصاف نے سمری صدر مملکت آف پاکستان کو ارسال کی تھی جنہوں نے ان کی منظوری دے دی اور آج آئیشہ ملک نے سپریم کورٹ کے جج کی سی ایس سے حلف اٹھا لیا اس موقع پر جسٹس آف پاکستان کا کہنا تھا کہ وہ اس بات کا کریڈٹ نہیں لیں گے کہ جسٹس آئیشہ ملک سپریم کورٹ میں آئی ہے جو بھی فیصلہ ہوا میرٹ پر ہوا اور اس کا کریڈٹ سب کو جاتا ہے اور ایک نئی تاریخ رکم ہوئی ہے جو بھی فیصلہ اسلام آباد